اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث من ما رجالا كثيرا ونسا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَجِيدًا يُصُلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَكْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْزًا عَظِيمًا وقال فَقُلْتُ اسْتَقْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أطيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشي لا أتيتك بقرابها مغفرة رواح الترمزي في أبواب الدعوات تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمين وحده لا شريع کے للاعقوں سے باہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات مقدسہ پر محترم سامین خطبہ مسلونہ کے فوراً بعد سور نوحو کی چند آیات میں آپ کے سامنے تلاوت فرمائی اس میں حضرت نوحو علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں استغفروا ربکم وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو انہو کانا گفارا وہ بڑا بخشنے والا بہت ہی معاف کرنے والا ہے استغفار کے فوائد کیا ہیں اب یہ بیان کر رہے ہیں اگر ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا فائدے کتنے حاصل ہوں گے چار بڑے بڑے فائدے سب سے پہلا فائدہ حضرت نوحو علیہ السلام نے بیان فرمایا یُرُسِلِ السَّمَاعَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ کہ اللہ تمہارے پر بارش کو موسلا دھار برستا ہوا چھوڑ دے گا یعنی مسلسل بارش ہوگی ایسی بارش جو انسان کے لیے نفع بخش ہوتی ہے یہ استغفار کا سب سے پہلا فائدہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیان کیا فائدے مند موسلا دھار اور اسی قوم کے پر نتیجہ کیا ہوا جب انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا استغفار نہیں کیا استغفار کا مطلب اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اس قوم کے اندر سب سے بڑا گناہ کیا تھا شرک کا اللہ کو چھوڑ کر بطو کی بزرگوں کی عبادت کر رہے تھے یہ ان لوگوں کا سب سے بڑا گناہ تھا جس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام انہیں تنبیہ کر رہے تھے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ استغفار میں سب سے پہلے نمبر کے پر شرکوں کے بارے میں مغفرت مانگی جائے اللہ سے معافی مانگی جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ استغفار ہے استغفار کا پہلا فائدہ اللہ بارش کو ہمارے پر برستہ ہوا چھوڑ دے گا اب ہم رحمت بارا کی تنگی کا نزول کے نہ ہونے کا شکوا کر رہے ہیں ہمارے ہاں اطراف میں بلکہ مہراشٹ کے بڑے علاقے کے اندر قہسالی کا خطرہ مڈلا رہا ہے بہت سارے علاقے ہیں جہاں مہین و بارش نہیں ہوئی کہیں پر ایسی ہے کہ بارش ہوئی لیکن خاترخواہ نہیں ہے اتنی نہیں ہے کہ جو ضرورت کو پورا کر سکے نہ اس کی بنیاد کے پر فصلے صحیح طور پر تیار ہوں گی اور نہ پینے کے مسائل حل ہونے والے ہیں اتنے سارے مسائل بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والے ہیں اور ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کو ہم جانتے ہیں وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے اس کے جیسا بخشنے والا رحم کرنے والا کوئی نہیں تو یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اگر ہم اس رحیم و کریم رب کو ناراض کیے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں سوچنا چاہئے کہ ہمارے گناہ کتنے بچ چکے ہیں جو ارحم الراہمین کو ناراض کر دی ہے یہ دراصل اللہ کی طرف سے وارننگ ہے تنبیہ ہے کہ گوھر کرو کہ کہاں گلتی ہو رہی ہے کیوں یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اللہ کی رحمت و مغفرت کے اندر کوئی کمی نہیں دراصل خامی ہمارے استغفار میں ہے ہم اللہ کو ایسے نہیں منا پا رہے جیسا کہ منانا چاہئے وہ ایسے اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے جیسا کہ مانگنا چاہئے یہ ہمارے ہی استغفار کی خامی ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں کوئی کمی نہیں وہ ارحم الراہمین ہیں اگر ہم اسے نہیں منا سکتے تو کسے منائیں گے جب کہ سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ربوبیت یعنی کائنات کا نظام چلانا یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہی بارش برساتا ہے وہی بارش روکتا ہے ہم نے پیچھے دیکھا کہ بدلیاں آنکھ ہمارے پر چھائیویں ہیں اس کے بعد بارش نہیں ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ بس اب نہیں تو تب بارش کا نزول ہوگا اس کے بعد بھی بارش نازل نہ ہونا اس کا مطلب کیا ہے یہ اللہ کی توہید ربوبیت کو ترشاتا ہے اللہ کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں وہ چاہے تو ہمارے پر بادلوں کو چھوڑ دے لیکن بارش نہ ہو تو یہ ہے سب سے بڑا فائدہ بارش ہمارے پر موصلہ دھار ہوگی نفع بخش ہوگی اور قوم نوح نے جب نہیں مانا تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اسی بارش کو ان لوگوں کے لیے موت کا ذریعہ بنا دیا ان کی تباہی ان کی بربادی کا ذریعہ بنا دیا اللہ چاہے تو اس بارش کے ذریعے ہمارے لیے زندگی کا پیغام لائے اور اسی بارش کے ذریعے موت کا پیغام اور تباہی کا پیغام بلا سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے الٹی میٹم ہے وہ قادر ہے ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا اور اللہ اس بات کے پر قدرت رکھتا ہے چاہے تو بارش کے لیے بارش کو ہمارے لیے رحمت بنا دے یا ہمارے لیے زحمت بنا دے چاہے وہ ہمارے لیے زندگی کا سامان بنا دے یا تو ہمارے لیے موت اور تباہی کا پیغام اس کے ذریعے بھیج دے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا استقفار کرو استقفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے پر بارش کو موسلہ دھار برستہ ہوا چھو دے گا یہ تو پہلا فائدہ دوسرا بڑا فائدہ انسان جس کی تمنا کتا ہے ہمیں مال کی رزقوں کی فکر نہیں کرنا ہے رزاق کی فکر کرنا ہے اگر ہم رزاق کی فکر کریں گے اسے منانے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب رزاق راضی ہو جائے گا تو رزقوں کے دروازے کھول دے گا اور ایسی جگہ سے ہمیں رزقوں دے گا جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے تو اللہ نے کیا کہا؟ استقفار کا دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيُنْدِدُكُمْ بِأَمُوَالِ اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا تمہارے مال میں برکت عطا کرے گا یہ فائدہ ہے استقفار کا یہی وجہ ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں یعنی ایک مجلس جو بیٹھتی ہے ستر مرتبہ بلکہ سو مرتبہ کی روایت بھی آتی ہے کہ سو مرتبہ اللہ سے استقفار کرتے تھے ایک مجلس میں جب آف صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت جن کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے بخش دیا آپ اللہ سے اتنا مغفرت کر رہے ہیں استقفار کر رہے ہیں مغفرت کو طلب کر رہے ہیں تو ہم جیسے گنہگار اور خطاکار انسانوں کے لیے استقفار کی اہمیت کتنی پڑھ جاتی ہے بلکہ دوچند ہو جاتی ہے اللہ سے دعا مانگتے تھے رَبِّك فِلِّي وَتُبْعَلَيَّ اِنَّكَنْ تَتَّوَابُ رَحِيم میرے پردگار میرے گناہوں کو بخش دے میری توبہ کو قبول فرما اور تو بڑا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے یہ آس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں سو سو مرتبہ اللہ سے استقفار کر رہے ہیں تو یہ دوسرا فائدہ ہے اللہ مال کے اندر برکت دے گا مال کے ذریعے ہماری مدد فرمائے گا اور دوسری چیز تیسرے نمبر کے پر کیا آتا ہے اولاد انسان کے پاس اگر بہت مال ہے خوب بارش بھی ہو رہی ہے لیکن اولاد نہیں ہے تو کیا اسے فائدہ وہ کس کے لئے ساری چیزیں کرے گا اپنی زندگی تو جی لے گا لیکن اپنے نام و نشان کو اپنی نسل کو کیسے باقی رکھے گا جب اولاد ہی نہیں ہے تو اس کا نام کہاں باقی رہے گا اس کی نسل کہاں باقی رہے گی کہا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُوَالِمْ وَبَنِينَ اللہ مال کے ساتھ اولاد بھی دے گا تمہیں اولاد عطا کرے گا بیٹے عطا کرے گا جو تمہاری نسل کو جاری رکھیں گے اور تمہارے بعد تمہارے لئے صدقہ جاریہ ہوں گے تمہارے لئے دعائے خیر کرتے رہیں گے یہ تیسرا فائدہ استقفار کا اور چوتھا فائدہ کیا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتُ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَةُ یہ ہماری کھیتیوں کے لئے اللہ ہمارے لئے نہر جاری کر دے گا باغیتیاں بنا کر دے دے گا ہر اعتبار سے ہمیں ساری سہولیات استقفار کی بنیاد کے پر ملنے والی ہے یہی وجہ ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ان کے پاس مختلف لوگ آئے ایک نے آ کر بارش کی شکایت کی اس سے کہا کہ استقفار کرو ایک نے آ کر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے شکایت کی کہا کہ میرے مال میں برکت نہیں ہو رہی ہے تجارت کے اندر برکت نہیں ہے تو کہا کہ استقفار کرو اس کے بعد ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کہا کہ استقفار کرو بہت سارے لوگ جو بے اولاد ہیں اللہ نے جنہیں اولاد نہیں عطا کی ان لوگوں کے لئے سب سے بہترین نسخہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا استقفار اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور ایک شخص آتا ہے اور کھیتی باری کے بارے میں شکایت کرتا ہے کہتا ہے کہ فصلے ویسی نہیں ہو رہی ہیں اور پانی کی کمی ہے تو یہ ساری چیزوں کی شکایت اس سے بھی انہوں نے کہا کہ استقفار کر ایک شخص نے سوال کیا چار الگ الگ قسموں کے سوالات آپ کے پاس آئے اور آپ نے سارے مسائل کا ایک ہی حل بتایا استقفار کہا کہ یہ حل میں نے نہیں قرآن مجید نے بیان کیا ہے اللہ فرماتا ہے استقفیرو ربکم اپنے رب سے استقفار کرو توبہ کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو نتیجہ کیا ہوگا اللہ تمہارے لئے بارش کو برستا ہوا چھو دے گا مال کے ذریعے اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لئے کھیتی باڑی نہر ساب جاری کر دے گا یہ استقفار کی برکتیں ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کے زمانے میں ایک مطبع کہسہ لیوا کے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو گئے اور جانے کے بعد ممبر کے پر صرف ان آیتوں کو پڑا جس میں استقفار کا حکم ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا حکم ہے اور ان آیتوں کو پڑا اور واپس آگئے کہا کہ میں نے بارش کو اس راستے سے طلب کیا ہے جس راستے سے بارش نازل ہوتی ہے تو یہ استقفار میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی حدیث حدیث قصی ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے ابو ابو دعوات میں اس کو ذکر کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اور اللہ کے رسول یہ روایت اللہ سے بیان کرتے ہیں یعنی جس روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حوالے سے بیان کرے وہ روایت حدیث قدسی ہوتی ہے اللہ کیا کہتا ہے اس حدیث کے اندر تین اہم باتوں کا تذکرہ ہے سب سے پہلی بات اللہ یہ کہتا ہے یابن آدم آدم کی اولاد تو جو بھی مجھ سے دعائیں مانگے گا اور مجھ سے جو بھی امی دعا بستہ کرے گا میں تجھے وہ ساری چیزیں عطا کروں گا تجھے بخش دوں گا میں کوئی پرواہ نہیں کرتا اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ بندے کے کتنے گناہ ہیں کتنی خطائے ہیں اس کے بعد وہ توبہ استقفار کرے نہیں اللہ کو اس چاری چیز کی کوئی فکر نہیں بس وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ سے توبہ کرے اور استقفار کرے اس کے نتیجے میں اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے کتنے پیارے اور حسین انداز میں اللہ کہتا ہے سورہ زمر میں قل یا عبادی اللہ دین اصرفو کہو اے میرے بندو اللہ کہہ رہا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی تم میرے ہی بندے ہو ایسا نہیں کہ تم میری بندگی کے باہر ہو گئے میرے ہی بندے ہو یا عبادی اللہ دین اصرفو اعلان قسیم جنہوں نے اپنے آپ کے پر بہت ظلم کیا بہت زیادتی کی لا تقنتم رحمت اللہ اللہ کی مغفرت سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو مایوسی اسی بنیاد پر کفر ہے اس لیے کہ اللہ نے سارے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ کیا ہے بشرتے کے توبہ کیا جائے اللہ سے سچی انعبت کی جائے اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا بشرتے کے توبہ کیا جائے استغفار کیا جائے جس میں واقعی وہ تاثیر ہونی چاہیے اور وہ خلوص ہونا چاہیے کہ البندہ اللہ کے سامنے جب اپنے آپ کو پیش کرے تو اسے اس بات کی شرمندگی ہو کہ اللہ میں نے بہت گناہ کیے بہت غلطیاں کی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ مجھ سے نہ ہو میں پکہ ارادہ کر رہا ہوں اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا یہ نہ سوچے کہ اللہ ایک ماف کرے گا دو ماف کرے گا کتنے ماف کرے گا نہیں سارے گناہوں کو اللہ ماف کر دے گا اسے کوئی فکر نہیں ہے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے آکھ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص جس نے سو لوگوں کو قتل کیا مسلم کی طویئے لبات اس کے بعد وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے یہ اللہ کی مغفرت ہے اللہ کی رحمت ہے اور توبہ کے اندر اتنی تاثیر ہے استغفار کے اندر اتنا اثر ہے کہ وہ ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو بخش دے ابن ماجہ کی روایت دل کو دہلا دینے والی ایک صحابی آئے آس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آنے کے بعد وہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرنے لگے سورہ تکویر کی تفسیر میں امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو نکل کیا ہے قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَعُودَ تُسُئِلَتْ بِأَيِّدًا مِّنْ قُتِلَتْ جب زندہ درگور کی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی پاداش میں اسے زندہ دفن کیا گیا تھا یہ عرب اور جاہلیت کا پرانا طریقہ تھا اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے گاڑ دیا کرتے تھے اتنے بے رحم اور جنگلی ہو گئے تھے اسلام نے عزت عطا کی بچیوں کو آج ہم انہیں کاندوں کے پر بٹھاتے ہیں اگر وہ ماں ہیں تو اس کا احترام ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں کرتا ہے اور اگر وہ بہنیں ہیں تو ہماری عزت ہے اگر وہ بیٹیاں ہیں تو ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے ہر اعتبار سے عزت عطا کی گئی اور بیوی ہے تو آسل اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر و متائی دنیا دنیا کا سب سے بہترین سامان ہے المرأة الصالحہ نیک بیوی ہر اعتبار سے اسے عزت عطا کی گئی یہ ہے اسلام کے اندر عورتوں کا مقام اسے ستی کی رسم کے طور پر سوہر کے منے کے بعد جلایا نہیں جاتا ہے بلکہ باقاعدہ اسے اپنی نئی زندگی کے آگاز کا موقع دیا جاتا ہے دوسری شادی کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی اور اپنے بال بچوں کی زندگی کو اچھے طور پر گزار سکے تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول میرے ایک بہت پیاری بچی تھی اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا کرتی تھی عمومی طور پر آپ دیکھئے کہ بچوں کے مقابلے میں بچیاں اپنے والد سے زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں اور باپ بچوں کے مقابلے میں عمومی طور پر لڑکیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے یہ فطری چیز ہے تو وہ بہت محبت کرتی تھی جگہ جگہ ساتھ رہتی تھی ایک مطبع میں اسے ایک کوئے کے پاس لے کر گیا اور لے جا کر اپنے ہاتھوں سے میں نے اسے اس کوئے کے اندر ڈھکیل دیا اس کی آخری آواز میرے کانوں میں ابھی تک گونچتی ہے وہ کہہ رہی تھی ہائے اببہ ہائے اببہ وہ آخری مرحلے میں بھی مجھے آواز دے رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو سنا روح کاب گئی آپ کے چہرے کے پر آنسوں کی جھڑی لگ گئی اتنے میں ایک شخص نے کہا کہ تُو نے نبی کو رنجیدہ کر دیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اسے اپنے دل کے گبار کو اتارنے دو اس کا درد و بیان کرنے دو کہا کہ اس واقعے کو دوبارہ بیان کرو اس نے دوبارہ بیان کیا آف صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہونے لگے آپ کی ڈالی تر ہو گئی آنسوں سے اس کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اللہ نے تمہارے اس گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے سوچئے کہ کتنے بیرہم لوگ تھے اپنے ہاتھ سے اپنی بچیوں کو کوئے کے اندر ڈھکیل دیتے تھے اور آج ہم اسلام کے چھاؤں میں اور اسلام کے زیر سایہ اپنی بچیوں پر آنچ نہیں آنے دیتے یہ ہے اسلام کی اسلام کا احسان مسلمانوں کے پر انسانیت کے پر اتنا بڑا احساس عطا کیا ان بچیوں کو جنہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا تو یہ اسلام ہے اللہ کہتا ہے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا تو اللہ نے کہا کہ اِنَّ اللَّهِ کہ اَبْنَ آدَمِ اِنَّكَ مَا دَعُوتَنِي وَرَجَوْتَنِي آدم کی اولاد جو دعائیں تم اس سے مانگے گا اور امید وابستہ کرے گا دعا رسم نہیں ہے پوری دل لگی کے ساتھ عبادت ہے یہ دعا ہوا العبادہ دعا عبادت ہے دل لگا کر کرنا چاہیے اور پوری امید کے ساتھ کے جو دعا ہم مانگ رہے اللہ یقیناً اتا کرے گا اس میں کوئی شبا نہیں ہے مکمل یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے اور جو لوگ دعا مانگتے وقت دھیان نہیں دیتے دل نہیں لگاتے بس یوں ہی رسمی طور کے پر دعا مانگتے ہیں ان کی دعائیں بے ماناہ بے حیثیت ہیں اللہ صاف کہہ رہا جو بھی دعائیں تم اس سے مانگے گا اور امید وابستہ کرے گا یقیناً وہ سب میں اتا کروں گا اور سب اللہ ہی اتا کرنے والا ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو پھر اللہ نہیں اتا کرے گا تو کون اتا کرے گا صاحب اس کے اختیار میں تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی فکر نہیں اس کے بعد دوسری چیز اللہ اس کے اندر اشارت فرماتا ہے یابن آدم لَو بَلَقَ الذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَعَ آدم کی اولاد اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو چھو جائیں آس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان کیا کہ آسمان و زمین کے درمیان کی جو مسافت ہے ڈسٹینس ہے دوری ہے پانچ سو سال کی ہے اتنی لمبی مسافت کہنے کا مقصد یہ کہ اگر بالفرض تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو چھو جائے اتنے گناہ تو کر بیٹھے سُم مستغفر تنی اس کے بعد تم اس سے استغفار کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں تیرے گناہ بخش دوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے توبہ کر استغفار کر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو بچھو جائے میں معاف کروں گا یہ ہے اللہ کا وعدہ جب اللہ اتنا بڑا وعدہ کر رہا ہے اور اس کے وعدے میں کوئی کھوٹ نہیں سچا وعدہ ہے تو ہم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے جبکہ اللہ کے رسول ایک ایک مجلس میں ستر مرتبہ سو مرتبہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے عادت ڈالی ہے ان ساری چیزوں کی صبح و شام کے عذکار میں آپ دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے آپ صبح کے وقت سو مرتبہ استغفر اللہ واتوبیلی سو مرتبہ پڑھتے تھے یہ صبح و شام کے عذکار میں اور شام کے وقت یعنی عصر سے مغرب کے درمیان سو مرتبہ استغفر اللہ واتوبیلی پڑھتے تھے یہ جیسے آپ پڑھنا چاہے پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں مربی ہے صبح و شام سو سو مرتبہ پڑھا کرتے تھے یہ روزانہ کے مسلون عذکار کے اندر شامل ہے اس کو پڑھنا ہی چاہیے صبح و شام کے عذکار کا اعتمام ہونا چاہیے اس کے بعد تیسری اہم چیز اللہ بیان کرتا ہے کہ یہ ابن آدم لو اتیتنی بقرابی الارض خطایا آدم کی اولاد اگر تو زمین بھر کر خطا لے کر آئے پوری زمین بھر دے تیرے گناہ اتنے گناہ تیرے کہ پوری زمین کو بھر دے تو اتنے سارے گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے گا لیکن اس حالت میں آئے گا ثُمَّ لَقِيْتَنِ لَا تُو شِرِكْ بِشَئِعَ تُو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا لَعَتَيْتُكَ بِقْرَابِهَا مَغْفِرَا مَئِ اتنی ہی مغفرت بکشش تیرے پاس لے کر آؤں گا یہ اللہ کا وعدہ ہے تین اہم باتیں اس کے اندر بیان کی گئی پہلا ہے دعا اللہ سے دعا مانگئے تو پوری امید کے ساتھ دعا کیجئے دوسرا ہے استقفار اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا کتنے بھی گناہ ہو جائے بشرت ہے کہ اللہ سے اخلاص نیت کے ساتھ استقفار کیا جائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور تیسری چیز آخرت کا وعدہ ہے کہ اگر زمین بھر کر بھی گناہ ہوں گے اور شرک نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ بکش دے گا اتنی مغفرت لے کر آئے گا جتنے ہمارے گناہ ہوں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے شرک نہیں ہونا چاہیے شرک ہر جگہ لازمی طور کے پر نہیں ہونا چاہیے وانا دعا نہیں قبول ہوگی نہ ہمارے استقفار قبول ہونے والے ہیں نہ آخرت میں اللہ کے ہاں پر معافی ملنے والی ہے ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو قبول کرے تو ہمیں دعا میں اس بات کا اتمام کرنا چاہیے کہ اس میں خلوص ہو دل لگا کر دعا کی جائے اپنے آپ کو شرک سے بچائیں اس کے بغیر یہ کام پورا ہونے والا نہیں ہے اور دعاوں کے اندر اثر پیدا ہونے والا نہیں اللہ بندے کی توبہ سے اس کے استقفار سے بہت خوش ہوتا ہے اس کی مثال دیتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مسلم کے روحے ایک شخص جو سفر کر رہا ہے سفر کرتے ہوئے ایک جگہ وہ تھک کر سو جاتا ہے جب وہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اوٹ اپنے پورے ساد و سامان کے ساتھ گائب ہو گیا وہ پریشان ہو جاتا ہے سامان بھی گائب اوٹ بھی گائب جائے گا تو کہاں جائے گا وہ اپنے اوٹ کو تلاش کرتا ہے تلاش کرتے کرتے تھک جاتا ہے نہیں ملتا آخر کار وہ تھک کر ایک جگہ پر آرام کرنے لگتا ہے سو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اوٹ اپنے ساد و سامان کے ساتھ اسی جگہ موجود ہے اس کے پاس ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے خوشی کے مارے میں کہتے ہیں اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں حالانکہ اس کو یہ کہنا چاہیے وہ خطا کر رہا ہے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں اللہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے تو یہ اللہ کی خوشی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب خوش ہو تو اس کے لئے ہمیں توبہ کا استغفار کا احتمام کرنا چاہیے اور یہ زندگی میں ہمیشہ لازم ہے ایسا نہیں کہ ابھی بارش نہیں ہو رہی ہے اس کی بنیاد پر ہمیشہ اس کا احتمام کیجئے اس لئے کہ ہمیں بارش کی ضرورت تو موسم میں بڑھتی ہے لیکن مال کی ضرورت یہ پوری زندگی ہوتی ہے اولاد کی ضرورت پوری زندگی ہوتی ہے کھیتی باری کی ضرورت فصلوں کی ضرورت یہ پوری زندگی لگی ہوتی ہے تو ہمیں ہمیشہ اس کا احتمام کرنا چاہیے جس کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا کرے گا مال کے اندر برکت دے گا ہماری اولاد کے اندر برکت دے گا اولاد میں برکت کا مطلب ہے کہ اولاد عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے نیک بنائے گا سوالے بنائے گا جو ہماری لئے دنیا اور آخرت میں ناموری کا ذریعہ ہوگی صدقہ جاریہ بننے والی ہے اور ہمیں ہماری کھیتی باری کے اندر سرسبزی شادہ بھی انعیت کرے گا نہرے جاری کرے گا جس کی بنیاد کے پر زمین شادہ ہوگی ہماری کھیتیاں فلے گی فولے گی یہ استقفار کی برکتیں ہیں اور آج کے اس وقت میں ہمیں اس کی ضرورت پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ لگ رہی ہے اور یہ واضح ہے کہ ہمارے گناہ ہماری گلتی اور خطاوں کی بنیاد پر اللہ ناراض ہے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی دور ہو اللہ خوش ہو ہم سے اس کے لئے استقفار کا خصوصی طور پر احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پردگار یہ بارش رحمت بارہ تیری رحمت جو ہم سے ہماری خطا ہماری گلتیوں کی بنیاد کے پر روٹھی بھی ہے ہم پر برس نہیں رہی ہے پردگار یہ تیرے اختیار میں ہم ایمان رکھتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ تُو ہی ہمارا رب ہے ان ساری چیزوں کے پر تیری اختیارات ہیں پردگار یہ بادل تیری اجازت کے منتظر ہیں پردگار تُو رحمان ہے رحیم ہے اس بنیاد کے پر ہم تُس سے دعا کرتے ہیں کہ پردگار ہمارے گناہوں کو بخش دیں ہماری توبہ کو قبول فرما ہمیں استقفار کی توفیق انعیت فرما اور اس بنیاد کے پر جو استقفار کی برکتیں اور فوائد ہیں اُس ساری چیزیں ہمیں ہماری زندگی کے اندر انعیت فرما ہمیں ایسی بارش دے جو نفع بخش ہو فائدہ مند ہو جس میں کسی قسموں کا نقصان نہ ہو جو جلد آنے والی ہو دیر سے آنے والی نہ ہو ہر قسموں کے فائدے سے بھرپور ہو موصلہ دہار ہو ایسی بارش سے ہمیں مستفید فرما اس علاقے کے اندر جہاں جہاں ضرورت ہے پردگار ہر جگہ کے پر رحمت بارہ کا نزول فرما یہ رحمتوں کے ہم منتظر ہیں پردگار تیرے علاوہ کسی اور جگہ جا کر ہم کہاں مانگے تو شرم آتا ہے کہ تیرا بندہ اگر تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو فیل آتا ہے تو اسے خالی لوٹا دے تجھے شرم آتی ہے پردگار ہمارے ان اٹھےوے ہاتھوں کو جو تیری بارگاہ میں ہم فیل آتے ہیں اسے خالی نہ لوٹا اسے ان جھولیوں کو ان مرادوں کو بھر دے اس لیے کہ ہم نے تیرے علاوہ کوئی در نہیں پایا جہاں مرادیں پوری ہوتی ہو ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں تو ہی کہتا ہے تجھ ہی سے مانگو تو کہتا ہے اپنے بندوں سے کہ مجھ سے دعا مانگو ادعونی استجب لکم اللہ اس بنیاد کے پر ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں تو ہی ہماری دعاوں کا ملجاو مابا ہے ہماری دعاوں ہماری مرادوں کو پورا کرنے بالا ہے والحمدللہ رب العالمین